اسلام علیکم دوستو سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج پہلے ریزلٹ دیکھ لیں باتیں بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا یہ فرسٹ کا ہے میں فرسٹ فرسٹ کا صرف بتاؤں گا آپ کو بارہ پچاسی ستاسی چونتی تیس انہیں یہ صبح یارہ بجے کا ہے اس کے بعد یہ والا دوستو دو بجے والا ہے اس کے بعد یہ والا دوستو تین بجے والا ایسے یہ کتر پندرہ لگا ہے اکانمے پچیس لگا ہے یہ فرسٹ کا لگا جی چھتی نڑی نویں اور یہ والا جو ٹنڈولا تھا میرے پاس چھتی نو کا میں نے اس کو تریٹھ نو اور چھتیس نو بنا کے رکھا ہوا تھا اور یارہ دوستو نے مجھے آج کال کی ہے یارہ میرے پاس نمبر آئے ہیں نیو بلکل نیو اور ان کو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یار اگر آپ ایڈ ہو جائیں گے تو آپ انشاءاللہ بڑی امید ہے مجھے اور یہ دیکھیں تریٹھ نو کا یہ بھی تریٹھ چھتیس لگا ہے سیکنڈ میں پھر یہ لگا ہے چھتیس فرسٹ پہ چھتیس نو اس کے بعد پھر آٹھ بجے سوری یہ یارہ بجے کدھر گیا نہیں یہ لگا چھتیس یارہ بجے پھر لگا جی تریٹھ ہاں جی یہ تریٹھ ٹھیک ہے یہ تین دفعہ ہمارا آکڑا پاس ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے میں نے تریٹھ اس کا یعنی کہ ہمارا چھتیس اور تریٹھ دونوں ہی پاس ہے اگر آپ سیدھا رکھیں گے تو پھر بھی یہ پاس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا تین دفعہ یعنی کہ آکڑا یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر یہ پاس ہو گیا ہے پھر ہمارا یہ دیکھیں بارہ کا آکڑا فسٹ کا یہ اکیس پڑا پلٹیاں میں نے بتا ہوں یہ آپ کو کہ جو بھی فیورٹ آپ کے آکڑے ہیں وہ پلٹی آپ کر لینا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پاس ہو گیا پھر ہمارا یہ چھتیس کا آکڑا یعنی کہ تریٹھ اس کو پلٹی کریں تو چھتیس تریٹھ بھی لگا ہے اس کے بعد یہ ہمارا پڑا جی پچیس سینتیس لگا ہے تو یہ پچیس کا آکڑا ہمارا آپ سب دوستوں کو مبارک ہو یہ پڑا جی پچیس ٹھیک ہے جی یہ پچیس والا جی تین دفعہ پاس ہو گیا ہے دو دفعہ چھتیس اور ایک دفعہ تریٹھ بھی یہ فسٹ کا آکڑا پاس ہو گیا اچھا جی آگے چلتے ہیں تو یہ پڑا جی تیس فسٹ پہ ہے تو یہ ہمارا کدھر گیا ہے یہ پڑا جی زیرو تین تو یہ ہمارا آکڑا فسٹ کا پاس ہو گیا ہے پھر یہ تریٹھ لگ گیا اب لگا جی ایٹ نائن یہ دیکھیں یہ دوپیر دو بجے کا ہے تو یہ پڑا ایٹ نائن ایٹ اور یہ نائن ٹھیک ہے جی جو ویڈیو میں دیا ہے وہ ہی دکھا رہا ہوں آپ کو لو جی یہ ہمارے آکڑے تین چار پانچ چھے اور سات آکڑے پاس ہو گئے اس کے بعد یہ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے ہمارا جی ایک پھر ہمارا آگیا جی ستاسی کا آکڑا فسٹ کا یہ پڑا جی ستاسی یہ ایٹ سیمن ہے تو یہ بھی دوستو ہمارا پاس ہو گیا ہے یہ پڑا جی ایٹ سیمن تھری یہ بھی بڑا زبردست ٹنولہ تھا میرے پاس بارال باتیں بتانے سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا یہ لکھنے سے آپ نے نینام اٹھایا تو میں ویسے کہہ دوں گا تو کون سا آپ نے مان لینا ہے لکھا ہوا نہیں مان رہے آپ تو یہ ہمارا ستاسی کا بھی پاس ہو گیا پھر ہمارا جی تین کا اوپن پاس ہو گیا اس کے بعد ہمارا جی یہ تین کا اوپن پھر چھتیس لگا تو یہ دیکھیں یہ چھتیس کا اوپن پھر پاس ہو گیا پھر ہمارا جی یہ چھتیس دو کا اوپن نہیں دیا تھا یہ آٹھ کا اوپن دیا تھا رات کو تو یہ دیکھیں اسی کا آکڑا بھی ہمارا وین ہو گیا جی یعنی کہ اوپن ہمارا یہ وین ہو گیا ہے آٹھ کا ٹھیک ہے جی اچھا جی ہمارے پاس دوستو پھر آگے بھی دکھاتا ہوں آپ کو ابھی فیلال دیکھتے جائیں یہ ہمارا جی نائن تھری پڑا ہے زیرو نو چھے علی پچوین جا بتتی تو یہ پڑا جی انتالیس ان کا یہ بتا رہا تھا بار بار کہ یہ جیسے انتالیس ہے یہ تریٹ ہے اور خاص آکڑا بتایا تھا کہ جیسے یہ تریٹ ہے نا تو اس کی آپ نے پلٹی کر لینی ہے چھتیس بڑے خاص طریقے سے بتا رہا تھا آپ کو اور دیکھیں قسمت کیسی کہ یہ والا آکڑا بتا رہا ہوں یہ تین دفعہ لگا ہے آج تین دفعہ اچھا جی یہ بھی ہو گیا ہمارا آکڑا اس کے بعد جی آگے رات کو تو ہمارا یہ اٹھارہ کا آکڑا پڑا ہے تو یہ سب سے پہلا آکڑا آٹھارہ کا لکھا ہوا ہے اب بتائیں مجھے کہ جتنے آکڑے آج تک کسی چینل والے کے پاس اتنی حمد ہے کہ یہ اتنے آکڑے بھی رکھ کے کوئی ایک ون کروا کے دکھایا کبھی کسی نے تو میں ڈیلی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جی آگے چلتے ہیں دیکھتے جائیں ابھی اس کے بعد یہ رات آٹھ بجے ہی یہ اکتیس کا آکڑا ہمارا آپ سب دوستوں کو مبارک ہو جی یہ تین سو یارہ کا ٹنڈولا واہ جی واہ یہ پڑا جی اکتیس دیکھ لیں اچھی طرح سے جن کو نہیں پتا چل رہا وہ کل کی ویڈیو میری دیکھ سکتا ہے اچھا جی اب ہمارے آکڑے کتنے پاس ہو گئے ایک دو تین چار پانچ پانچ اور تین آٹھ نو دس آج یارہ آکڑے دوستوں پاس ہیں تو بتائیں مجھے اب کیا کریں پھر کل کی طرح پھر میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار میں روزد گیم دے رہا ہوں اور لوگ ترستے تھے یار ایک آکڑا مل جب مہینے میں ایک لگ جائے میں تو ڈیلی رولے ڈال ڈال کے چھے آکڑے دیئے تھے آپ کو چھے آکڑوں میں بھی دیکھیں تین چار آکڑے میرے پاس ہو گئے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے کوئی بات نہیں کی آج بھی دیکھیں کل بھی پانچ اوپن پاس تھے چھے آج بھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اوپن آج بھی میرے پاس ہیں اگر میرے یہ آپ روز ڈیلی کے چھے اوپن بھی چھوڑ دے نا کہ یار شروع سے لگانے شروع کر دو یہ سارے رزلٹ میں تو انشاءاللہ آپ رات کو تقریباً کوئی پچاس ہزار لے کے ہی اٹھیں گے یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا جب چیز پاس ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی جب چیز پاس نہیں ہوتی تو اس کی قدر ہوتی ہے جب میں ویڈیو نہیں نہ دیا کروں گا تب آپ کو میری قدر ہوگی ایسے نہیں قدر ہوگی لیکن میں نے کل کہا بھی تھا تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کل میں نے کہا تھا کہ میری ویڈیو کا آپ کی انتظار کریں گے لیکن میں پھر بھی آپ کو کل بھی ایسے ہی کہا کہ میں نے ویڈیو دے دیئے تو آج بھی اگر دوستو کل سے آپ نے کسی نرابطہ صحیح طریقے سے نہ کیا اور یہ جو بے فضول تنگ کرتے ہیں تنگ کرنے والے تقریباً کوئی بیس پچیس ہیں جو بار بار تنگ کرتے ہیں آج یارہ دوستوں نے کال کی سب نے کہا میں نے ایڈ ہونا ہے ایڈ ہونا ہے جی آپ بات کریں ہم سے میں نے بات کی ہے تو کوئی ایڈ نہیں ہوا ایک بھی ایڈ نہیں ہوا اور ایک بزرگ تھے وہ کہتا ہے جی میری عمر تقریباً سٹارٹ سال ہے سکسٹی سیون سٹارٹ سال کی عمر ہے اس کو میں نے یہ چھتیس نو کا ٹنڈولا دیا ہے تو وہ کہتا جی میں پانچ بقت کا نمازی ہوں ایک دفعہ بیٹا مجھے آپ دے کے دیکھیں ایک دفعہ دے دیں آکڑا دے دیں میں نے اس کو آکڑا دیا تریٹھ نو کا آکڑا یعنی کہ ٹنڈولا ہی بنا کے بھی دیا اور میں نے صرف اس کو دو آکڑے دیئے تریٹھ اور چھتیس اور تریٹھ نو اور چھتیس نو کا ٹنڈولا دیا ہے تو اب وہ دوستو میری بھی ایسے لفظ غلط کوئی نکل آئے گا اس کو میں نے بتایا تو وہ پتا کیا کہتا ہے مجھے بیٹا وہ میں نے نا دس روپے کا آکڑا لگایا تھا وہ آیا ہمارا فس کا تو آپ بتائیں میں آپ کو کیا بھیجوں تو میں نے اس کو کہا کہ اپنے پاس ہی رکھیں جو آپ نے دس روپے کمائے ہیں نا وہ اپنے پاس رکھیں اور میرے ساتھ ایڈ ہونے کی بھی کوشش نہ کرنا اس کو جواب دی آج میں نے میرے پاس ریکارڈنگ بھی مجود ہے اور اس کا نمبر اور اس کی ریکارڈنگ بھی مجود ہے جو اس نے مجھ سے باتیں کی کہ میں یار پانچ وقت کا نمازی ہوں اور ستاٹھ سال میری عمر ہے مجھ پہ یقین کر لو میں نے یقین کر لی ہے میں نے ستر سال کے بھی یقین کی ہے آج تک کچھ حاصل نہیں ہوا اسی سال والے پہ بھی یقین کی ہے بیس سال والے پہ بھی یقین کی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا سات سال آٹھ سال کا میرا تجربہ ہے کہ یقین نہ کرو سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں تو پھر بھی یارہ بارہ آکڑے پاس ہیں تو کچھ حاصل نہیں مجھے ہو رہا جب نہیں آوں گا جب ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گا تب آپ کو قدر ہوگی چلیں بارہ آج میں آپ کو دیتا ہوں اوپن آگے آپ کی قسمت ہے آکڑے ٹنڈولے تو بہت زبردست ہے میرے پاس میں اگر یہاں پر لکھ دوں گا فیضہ آپ لے جائیں گے نقصان میرا ہوگا اور ڈیلر مجھے گالیاں نکالتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے روز بلا ناغہ وہ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں اچھا جی سب سے پہلا آٹھ اب ان کے آپ نے آکڑے بنا لینے ہیں ایک چھے یہ نو یہ چار اس کے بعد یہ آگیا جی ہمارے پاس پانچ لو جی دوستو ایک میرے پاس آکڑا اور بھی ہے چوراسی کا بھی نانمی ستاسی چھتیس پچیس یہاں یہ یعنی کہ تین آکڑے ہمارے پاس پہلے ٹائم بارہ یہ پچیس اور چھتیس پھر ہمارا فسٹ کا ستاسی چھتیس نو چھبیس دو یہ چوراسی نہیں میں نے لکھا ہی نہیں ہے اکتیس کا تھا اس تارہ کا آکڑا بڑا زبردست تھا کیونکہ اکتیس سات کا میں نے ٹنڈو لگنایا ہوا تھا اکتر کا بھی یہ دیکھیں اکتر بھی لگا ہوا ہے فسٹ پہ ایک آنمی پانچ میرے پاس تھا ایک آنمی دو اور پانچ لگا ہے آج بھی بڑی کمال کی گیم ہے باقی جس نے ایڈ ہونا ہے یارہ آکڑے میرے پاس ہوئے ہیں یہ کل میرے آکڑے پاس ہوئے تھے دس آکڑے اور ایک دو تین چار پانچ اوپن کل بھی ہمارے پانچ اوپن اس سے پہلے بھی پانچ اوپن آج بھی ہمارے پانچ اوپن ٹھیک ہے جی اور یارہ آکڑے ہیں تو دعاوں میں دوستو یاد رکھنا ٹھیک ہے جس کو آکڑے ٹنڈو لے چاہیے وہ اب انتظار کرے دس پندرہ دن کیا کرے گا میں ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا کیونکہ نہ تو مجھے کچھ آصل ہو رہا ہے اور نہ آپ کچھ کا آصل کر رہے ہیں آپ کے بقول تین چار دوستوں نے آج کمنٹ کی ہیں مجھے اچھا لگا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے لیکن ان کی وجہ سے آج میں نے یہ پھر آج سمجھ لے کے اوپن دے دی ہیں یہ اوپن لگائیں اور اپنی قسمت عزمائیں اللہ حافظ دوستو